بھارت میں گھر گھر پوجے جانے والے بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مہادیو کی پانچ پتریاں بھی تھی مِتھلا کی لوگ کتھاؤں میں بتایا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کا انش یہ پانچوں پتریاں ناگ کے روپ میں تھی ان ناگ کنیاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے ساون کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آرادھنا کرنے سے ساپ کے ڈسنے کا بھائے ختم ہو جاتا ہے آم جن مانس میں پرچلت کتھاؤں سے پتا چلتا ہے کہ بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کی مکھی طور پر تین سنتانے تھیں کارتیکیہ، گنیش اور پتری اشوک سندری حالانکہ رامائن کی ہی طرح شیو بھکتوں میں بھگوان شیو کی سنتانوں پر الگ الگ مت پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شیو پاروتی کی سنتانوں میں ایک پتر ایپا اور پتری جوتی بھی تھی کچھ آستھاوان اس شیو پریوار میں ایک پتری منسہ کا نام بھی جوڑتے ہیں ساری مانیتاؤں کو ایک کر دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شیو پاروتی کے تین پتر اور تین پترییاں تھی حالانکہ لوگ مانیتاؤں کے علاوہ پورانوں میں بھی کہیں کہیں کافی انتر دکھائی دیتا ہے سنکشپت شیو پوران میں شیو کے تین پتر کارتیک، گنیش اور اندھک بتائے گئے ہیں کچھ لوگوں کا وشواس ہے کہ بھوم، خوجا اور جلندھر بھی بھگوان شیو کے پتر تھے دوسری طرف رامائن کی ہی طرح شیو پریوار پر کئی لوگ کتھائیں بھی پرچلت ہیں مِتھلا میں بےہد لوگ پریہ مدوشراونی ورت کتھا میں شیو کی پانچ ناک کنیاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار شیو اور پاروتی بھرمن کرتے ہوئے ایک سروور کے نکٹ سے نکلے سندر سروور دیوادھی دیو کو اچھا لگا اور انہوں نے وہاں پاروتی کے ساتھ جلکریڑا کرنے کا من بنایا شیو سروور میں سنان کر ہی رہے تھے تب ہی ان کے شریر سے اورجہ سکھلت ہوئی شیو نے اورجہ کو ایک پتے پر رکھ دیا اس اورجہ سے پانچ ناک کنیاؤں کا جنم ہوا ان کنیاؤں کے نام جایا، وشہر، شامل باری، دیو اور دوتلی تھے ان ناک کنیاؤں کے جنم کے کافی سمیے بعد تک پاروتی اس سے انجان تھی شیو روز صبح ون میں جا کر اپنی ناک روپی بیٹیوں سے کھیلتے ایک دن ماتا پاروتی چھپ کر ون میں پہنچی اور مہادیو کو ناک کنیاؤں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو کرودت ہو اٹھی پاروتی نے ناک کنیاؤں کو پیر کے نیچے دبا کر مارنے کا پریاس کیا بھگوان شیو نے ماتا پاروتی کو روکا اور پوری بات بتائی ساتھ ہی پانچوں کنیاؤں کو وردان دیا کہ ساون ماس کی شکل پکش پنچمی پر ان پانچوں کنیاؤں کا پوجن کیا جائے گا ایک انک اتھا کے انسار ایک بار شیو اور پاروتی ایک سروور میں دھیان میں لین تھے دھیان کے دوران ہی اچانک شیو دھیرے سے مسکرائے ان کی مسکان سے پانچ موتی سروور میں گرے یہ پانچ موتی پانچ ناک کنیاؤں میں بدل گئے دھیان میں مگن پاروتی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں چلا بعد میں ون میں ان پانچ ناک کنیاؤں کے ساتھ شیو کو کھیلتے دیکھ انہیں ان کے بارے میں جانکاری ہوئی مدھو شراؤنی کتھا مِتھلا کی سنسکرتی کا حصہ ہے وہاں ان ناک کنیاؤں کے پرتی لوگوں کے مند میں پوری آس تھا ہے مِتھلا کی ایک دنت کتھا کے انسار ایک ناک کنیاؤں وشہر کو منسا دیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مِتھلا میں وشہر کا دیوی کا مندر آسانی سے مل جائے گا وہاں لوگ پوری شردھا سے دیوی کا پوجن کرتے ہیں اب یہاں لوگ کتھاؤں اور دنت کتھاؤں کو سمجھ لینا ہوگا کہتے ہیں کہ لوگ کتھائیں عام لوگوں کے بیچ لوگ پریے ہوتی ہے کسی ایک وشہر کی لوگ کتھاؤں میں ایک کشیتر میں کچھ پرسنگ ہوگے تو دوسرے کشیتر میں الگ پرسنگ یہ پرسنگ کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کتھاؤں کا کوئی لکھت پرمان نہیں ہوتا ان کا کوئی کاؤپی رائٹ نہیں ہوتا یہ پیڑھی در پیڑھی چلتی رہتی ہے اسی طرح دنت کتھائیں بھی پرمپرا سے پیڑھی در پیڑھی آگے بڑھتی رہتی ہے دنت کتھاؤں کا بھی کوئی پرمان نہیں ہوتا اب ہم واپس شیو پر لوٹتے ہیں ودوانوں کا مد ہے کہ شیو کا ارث کلیانکاری شکتی ہے جو شکتی مانوطہ کا کلیان کرتی ہے اسے شیو کہتے ہیں شیو سے جب اکار یا چھوٹی ایکی ماترہ ہٹا لی جاتی ہے تو وہ شب ہو جاتا ہے ہندو پرمپراوں میں جن تین دیوتاؤں کو مکھے مانا گیا ہے ان میں برمہ کے ساتھ وشنو اور مہیش بھی شامل ہیں مہیش یعنی شیو شیو کو سنہار کا دیوتا بھی مانا جاتا ہے بھارت اور دنیا کے کئی انیہ حصوں میں شیو لنگ کی پوجا کی جاتی ہے یہاں لنگ کا ارث پرتیق سے ہے ایسے میں شیو لنگ کو شیو یا برمہ کا پرتیق بھی کہہ سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ شیو کا نواز ستھان کہلاش پروت ہے دیش میں بارہ جیوتر لنگوں میں بھی شیو آرادنا ہی ہوتی ہے شیو کے روپ اور ان کے کبھی ون تو کبھی شمشان میں نواز کو ودوانوں نے الگ الگ طرح سے بتایا ہے کہا جاتا ہے کہ شیو ون میں نواز کرتے تھے اس لئے ونواسیوں نے ان کی پوجا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ شیو کو کبھی کوئی پکا ہوا کھانے کا سامان نہیں ارپت کیا جاتا انہیں پھلو پھولو اور ونسپتیوں کا ہی بھوگ لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہرے کرشنا موسیقی موسیقی